پلس نے دو شاتر بدماشوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے پستاچ مہشار میں چینس نیچنگ کی واردات کرنا قبول کیا ہے پلس نے ان کے پاس سے پانچ لاکھ روپے سے عدیق کا سونا اور ایک بائیک جبت کی ہے آزو اپیر کو پلس کنٹرول چون میں اے ایس پی نیتیج بھارگب نے بدماشوں کے پکڑے جانے کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ پچھلے دنوں مہاکال اور ناکزیری شیطر میں چینس نیچنگ کی واردات ہوئی تھی پلس نے سی سی ٹی وی فوٹیز اور انہیں جانکاری کے آدھار پر اندور کے بانگنگا علاقے سے دو بدماشوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے پستانچ کے دوران شہر میں دو آدات کرنا قبول کیا ہے اس پی کے مطابق پکڑے گئے بدماشوں کے خلاف چالیس سے ادھیک لیوٹ اور ناکبزنی کے پرکرندرج ہے اس میں مہاکال چھتری کے اندرگت ستمبر میں ایک چیننہی نوازی مہلا ہے بیجندر ان کے دورا گلے سے چھتلوگی کی سونے کے چین جانے کی سوچنا دی گئی تھی اس پہ ہم لوگوں نے ایک کرائیم تھانا چنتامن اور مہاکالتینوں کی سینکتریم گھٹیت کی ٹیم نے جب پورا ڈیٹا کلیکشن کیا ٹیکنیکل اور مینویل انٹرگیشن کرنے کے باتے چیزیں آگے بڑی تو ہم لوگوں نے اس میں دو آرومی کو چنیت کیا یہ ایک کشور اور نبین ہیں اندرگ کے رہنے والے ہیں ان کو کل دیرہ تکتر کیا گیا ہے پوشتاش میں انہوں نے پشلے ورس اگست کی ایک ناکجری گھٹنا بھی سیوکار کی اس میں سگون بھائی فریادی رہی ہیں انہیں کھرملا کے دو چین ہم لوگوں نے بھرامت کی ہیں اس میں ساڑھے چھے لاکھا لگ بھوک مشروع کا ہے بشیش بات اس میں یہ ہے کہ دونوں آرومیوں کا اچھا کھا سا ریکارڈ ہے کشور اور نبین کا ایک کا لگ بھوک بیلیس اپراد ہیں نکب دنی اور چھوڑی کے اور ساتھی نبین کے لگ بھوک نو اپرادک ریکارڈ ہے جو بیسیکلی سنیچنگ کے ہیں اس میں فلال ہم لوگ پوری ٹیم سہیک تروپ سے اس کا اور بھی اپرادک ریکارڈ اور اپرادک ریکارڈ کیا رہا ہے اس میں کون کون ٹیم میں شامل رہے ہیں اس کی پڑتال کر رہے ہیں پرشاشن دوارہ وکرم نگر ادھیو کی کشیتر کا آئیریا بڑھایا جا رہا ہے جس کے چلتے ساتھ گاؤں کے کسانوں کی زمین کو ادھگرہن کیا جانا ہے اور نوٹس بھی جاری کر دیے گیا ہے پرشاشن کے اس لرنہ اکاس ساتوں گاؤں کے سیگڑوں کسانوں دوارہ ورود کیا جا رہا ہے اس کے تحت آج ناراض کسانوں نے وکرم نگر ادھیو کی کشیتر سے وشار ٹریکٹر ریلی نکالی جو شہر کے پرمک مارگو سے ہوتی بھی کھوٹی پیلیس پہنچے جہاں کالیکٹر کے نام میں ایس جی ایم کو گیا پن سوپا گیا ناراض کسانوں کا کہنا تھا کہ یادی زمین کا ادھگرہن نہیں روکا گیا تو بڑا اندولن کیا جائے گا کسان نیتا دلیف چودری نے بتایا کہ کسان کلیان سمیتی کے انترگت وکرم اور دھیوکپوری کے لیے ادھگرہن ہونے والی بھومی کا آج ورود کیا گیا ساتھ ای مکہ مانتری ڈاکٹر مہانی آدف کے نام کلیکٹر نیرچ خواہ سیاں کو گیا پن سوپ کر زمین ادھگرہن کا فروض جتایا انہوں نے بتایا کہ بکرم اور دھیوکپوری کے لیے ساتھ گاہو چائنپور ہنس کھیڑی کڑچا نرور مونزا کھیڑی گاہوڑی مادوپور اور پپلوڈا دوارکادیش کے ساتھ سو کسانوں کی پچیسو بگاشت پرتیشت سنچت بھومی کا ادھگرہن کا لگ بھگ پندرہ ہزار لوگوں کو بے گھر کر دیا جا رہا ہے گاہو کی سمست بھومی اوبجاب ہے اور سمست گاہو کے کسان پچھلے ساتھ اٹھ ویڈیو سے کھیتی کر کے ہی پریوار کا بھرنپورشن کر رہا ہے سرکار نے پرتنبار دوہزار گیارہ بارہ میں جب بھومی ادھگرن کیا تھا تو کسانوں کو یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر ایڈوکیشن ہب بنائیں گے اور یہاں پر کالیج آئی آئی ای ایم کالیج مائڈیکل کالیج اچھاتر کے رہنے کا ریسیڈینٹ بیلڈنگ ڈیولپ کریں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کسانوں کے ساتھ چھل کیا گیا اور بعد میں اس بھومی کو ایم پی آئی ڈی سی کو ڈھیوک شیطر ڈیولپ مینٹ کے لیے دی دی گئی جس کا سمسط کسان وروت کر رہے ہیں ہم لوگ وکرم ادھگی پوری میں جو بھومی ادھگرن ہو رہا ساتھ گاؤں کا اگر وہ بھومی کو ادھگرن کیا جاتا ہے تو اس سے سمبند ہم 15000 لوگ بے روجگار ہو جائیں گے اور ہمارا وہاں سے وستاپن ہوگا ہماری سرکار سے یہی بھلتی ہے کہ ہماری سیچی بھومی کا ادھگرہن نہ کرے اگر ادھگرہن کیا جاتا ہے تو 60% کسانوں کی سہمت ہی چلیں تو اس میں ہم نے 96% کسانوں کی آسامتی ہے کہ ہماری جو جیمین کا ادھگرہن نہیں کیا جاتا ہے اس نے گاؤں کے کسان ہے ہمارے ساتھ ڈیو کسان ہے کہ ہمارے ساتھ ڈیو کسان ہے جو ہمارے ساتھ ڈیو کسان ہے ہماری سے پاس میں بلکل سلچت بھونی ہے جس میں ہماری بہو پسلے ہوتی ہے دنے پرکار کی ہم پسلے کرتے ہیں اور ان کا قانون کہتا ہے کہ یہ فتریلی جمین ہیں ان کو بنجر بھونی ہیں ان کو آگر ہم نے تو ان کو جو ساماجک سماگات بہترین آئے تھے ہم نے بتایا تھا کہ ان کی بند پڑی فیک ٹی آئے بند ہکاہی ہیں ان کو چالو کرے ہیں ان کے پاس بہت ساری جمین ہے ان میں وہ کیوں نہ کرتے ہیں یہ ہماری سلچت جمین اگر لیتے ہیں ہمارے لگ بگ پندرہ ہزار جو ہم کسان ہیں ساتھ گاؤں کے ہم سبی کو وستا بھی دھونا پڑے گا اس کے لئے ہم آج آئے ہیں کلیکٹر صاحب سے نہیں ویتنید اس مٹنگ میں ہم سبی نے ویروہ ترج کروایا تھا ہم اپنے سنچید بھومی نہیں دینا چاہتے کسی بھی پرکار سے ہم سیچید بھومی اگر یہ لے لیتے ہیں رامے تو نیر سیرے دھونا جوان کلوات کرنے کے لیے پریاس کرنا پڑے گا ہندو باندی سنکھنوں دعایاں لگا تھا چہتاونی دی چاہ رہی ہے کہ گربہ پانڈالوں میں مسلم یوک نہ آئے یادی کسی مسلم یوک کو گربہ دیکھنا ہے تو وہ اپنے پریوار کی محلاؤں کے ساتھ ہی آئے مغلوار کو گربے کے دوران ہندو جاگرن منچ کے پدادی کاریوں نے گربہ پانڈال میں ایک مسلم یوک کو پکڑا تھانا پاماسا شیطر کے مقصی روڑ پر بریچ کے نیچے پانڈیا کھیڑی شیطر کی ہے یہاں راتری کے سمی پانڈال میں گربہ چڑھ رہا تھا اس دوران پرتیدین کی طرح آج بھی ہندو جاگرن منچ کے کارکردہ وہ پدادی کاری یہاں پہنچے ہندو جاگرن منچ کے کارکردہ رتیش مہشوری کو گربہ پانڈال میں کیوبک کا شک ہوا انہوں نے نام پوچھا تو یوبک نے اپنا نام راخل بتایا یوبک نے کہا کہ وہ مقصی روڑ پر ہی رہتا ہے اور پرتیدین گربہ دیکھنے آتا ہے ہندو جاگرن منچ کے کارکردہ یوبک کو پانڈال میں موجود پلس کے پاس لے گئے جب پلس نے نام پوچھا تو یوبک نے اپنا نام فروز بتایا اتنا میں ہندو جاغرن منچ کے کارکرتاؤں نے پلس کے سامنے ہی یوبک کو چانٹے ماننا شروع کر دیا جانچ کرنے پر یوبک کی جیب سے کانڈم ملے ہندو جاغرن منچ کی جلاس سنیوں جی کا نیلو رانی چوہاں نے بتایا کہ یوبک کے پاس سے آپتی جنک سامگری ملی ہے یوبک کو پلس کے سپرت کر دیا گیا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہماری جو ماں کی آراد نو دن کی ہے اور گربہ پانڈلوں میں دھرمی کا پرویش نشید ہے ایسا ہم لوگوں نے سوچل میڈیا پر بھی بتا دیا ہے اور ہم لوگ بتاتے آ رہے ہیں کہ اگر آنا ہے تو آپ پریبار سہیت آئیے یا پھر آپ آپ کا نام بدل کر کلیکٹر دوارہ اپیٹ اپیٹ کرا کر آئیے لیکن ہم لوگوں نے جب آرتی میں پاوانسہ روڑ کر گربہ پانڈل میں ہم لوگ ڈولی اور سمگری ہندو سماج کا جب ملکشن ہوا تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ ماں کی آراد نو میں ہم کو ایک ویسٹی پر سنکھا ہوئی ہم نے اس سے جا کر پوچھا یہ نام کیا ہے بھائی آپ کا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام راہو لے اور میں سپرتی دن یہاں پر آتا ہوں اور ہر جگہ جاتا ہوں لیکن ہم لوگوں کو سنکھا ہوئی کہ نام صحیح سے بتاؤ اور دباؤ بنایا پر اس کے آئیڈ پوچھی گئی اور پولیس نے جب دباؤ بنایا تو اس کی جیب سے کچھ اپت کی جنک سامگری ملی جس سے پرتیت ہوتا تھا کہ وہ غلط پیچار درہ سے اور غلط کچھ کرنے کے ادھے سے یہاں پر آیا ہوا ہے یہ پوانسہ تھانا چھتر کے اندر رات میں گربے کے سمیں ایک ویکتی کو پکڑنے کی سوچنا ملی تھی پوانسہ تھانے پولیس نے جانچ کی تو ویکتی دھارا جو نام بتایا گیا تھا اس سے بھنے دستاویج اس کے پاس پائے گئے ہیں فیلال اس میں ہم لوگوں نے پریونٹیو کارو ہی کی ہے لیکن پھر بھی آگے کوئی اس کا گمبی ریلاتو نہیں تھے اس چیز کی جانچ کر رہے ہیں اور آگے اس میں پوچھتا جاتے ہیں مہاکار لوگ میں تینا سرکشرا ایجنسی کے کرمچاریوں نے بدفار صبح ایک صندوق مہلا کو پکڑا ہے جب اسے پکڑنے کی کوشش ہی گئی تب وہ بھاگنے کا پریاس کرنے لگی مہاکار کی سرکشرا ایجنسی نے اسے مہاکار تھانا پلک کے حوالے کر دیا ہے جب مہلا کی تلاشی لی گئی تو اس کے جھولے میں سے اردو میں لکھے گئے کچھ دستاویج وہ پاس آدھارکار برامت ہوئے ہیں آدھارکار میں لوگوں کے نام مسلم ہیں اس سے معاملہ صندوق دھو گیا ہے ایڈیشنلہ ایسی نیتیش بھارد نے بتایا کہ سرکشرا گارڈوں نے ایک صندوق مہلا کو پکڑ کر مہاکار تھانا پلک کے سپرت کیا گیا ہے مہلا سے بھی پوچھتاج کی جا رہی ہے معلوم ہو کہ مہاکار لوگ سے پکڑائی مہلا اپنا نام منجو برمار بتا رہی ہے جب جھولے سے سامنگری برامت ہوئی اس میں جو آدھارکارڈ ملا ہے اس سے یہ پرتیت ہوتا ہے کہ مہلا کا نام رکھسار ہے منجو برمار کے نام کا جو آدھارکارڈ ملا ہے اس پر آدھارکارڈ کے فوٹو سے سندگز مہلا کا ملن نہیں ہوتا ہے جھولے سے کل پانچ آدھارکارڈ برامت ہوئے ہیں گوڑ طلب ہے کہ پچھلے دنوں لشکرے، تیبان، نیب، بکانیر، حنوانگر ریلوی سٹیشن پربھاری کو پتر لکھ کر مہاکارلشن مندر کو اڑانے کی دھمکی دی تھی اس کے بعد سے یہ چرچال جو رو پرتی کہ یہاں کوئی سندگز ویکتی حملہ کر سکتا ہے سرکشا کے درستی سے پولیس جمال تو سترک ہے ہی ساتھ ہی مہاکارل مندر کے سرکشا گاڑ بھی سرکشا کے چار اور پینی نصر رکھے ہوئے ہیں مہاکارل تھانا شیطر میں چارپد مہاشوں نے سواری لے کر جا رہے ایک آٹو چالک کا راستہ روک کر اس کے ساتھ مات پیٹ کی اور چاکو مار کر اسے گھائل کر دیا آٹو میں بیٹھی سواری کی مدد سے گھائل آٹو چالک کو اسپتال لائے گیا جہاں اس کا اپچار جواری ہے پلس نے بتایا کہ ایچ منگنستانہ شیطر میں رہنے والے راکیش ٹھاکور آٹو رکشا چلاتے ہیں مغلوار دیر شام شیطر میں رہنے والا ایک بچہ بیمار تھا بچے کو لے کر اس کی ماں راکیش کے آٹو راکیش کو چاکو مار کر گھائل کر دیا آٹو رکشا میں بیٹھی مہیلان اور ان کا بچہ بھی گھبرا گیا مہیلان نے تدکال اپنے پتی کو کال کیا پتی کے آنے کے بعد آنے لوگوں کی مدد سے گھائل عوستہ میں آٹو رکشا چالک راکیش کو اسپتال لائے گیا جہاں ان کا اپچار جواری ہے اسپتال میں آٹو رکشا چالک راکیش نے میڈیا سے چرچہ میں کہا کہ شنکرپور میں رہنے والا راکیش راٹھو ان سے عوید روپ سے رنگداری کر روپے مانگ رہا ہے آٹو رکشا چالک راکیش نے آروپ لگایا کہ تین چار دن پہلے بھی راٹھو اندور کے بدماش مدرا اور اس کے سانتھیوں کے سنگ مل کر مجھے کڈنیپ کر کے لے گئے تھے مارپیٹ کے واضنوں نے غائل عوستہ میں راستے میں فیک دیا اس معاملے میں کال تھانا پرپھاری ان بی اس پر ہی ہار نے بتایا کہ غائل کے بیانوں پر سندگدوں کی کری کر جانچ کی جا رہی ہے جلدی آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا اپنے مکتے شرکہ پھول کرس کیا اور رنجیت حنوان کے پیچھے جانا تھا وہ جو فارم بولتے جگہ کو مارپر ٹرم نہیں لیتے کے ساتھ میں دو تین لوگ آئے اور گاڑی کے سامنے میں وہ ہاتھ دیا اور آئے مارکوٹ چلو کر دیو میرے ساتھ مارکوٹ سے ایسی کٹر لگے میرے ساتھ میں کہ تُو جانتا ہے نہیں تیر سمجھ میں نہیں آرہی تیرے پائزہ چیئے تیر سے راٹھوڑ راکیس راٹھوڑ نام ہے اس کا راکیس راٹھوڑ نے بھیجا ہے اور بولے تیر کو تجھ گولی گولی پڑے جائے گی تیر سمجھ میں نہیں آرہی پائزہ پیسے آبید بس تو نہیں کرنا چاہتا بیٹسے اور چاکو نکالا بولے دیریا کی نہیں پائزہ میں نے میرے پاس پائزہ نہیں ہے تو پہلے تھپڑے مارے میرے کو چشمہ توڑ دیا میرا جمیس میں موبائل نکال کے فون لگا موبائل بھی توڑ دیا چورا چورا کر دیا میرا اور پچھاکو مارے ان نے چاکو ہی در پیچھے مارے دو چاکو دو تین چاکو در جاگ میں مارے مجھے میں سمجھ میں نہیں آیا کس کی مدد لوں وہ پیچھا لڑکی بھی گھبر آگئے جو سواری تھی میری وہ بھی گھبر آگئی وہ جب مارک اٹھ کے بھگنے لگے تو اس نے گھبر آٹ گھبر آٹ میں اپنے پاس والے کو کسی رشتہ دار کو فون لگایا ان نے اس کے بھائی بندوں میں گھر مکان پیچھے ہی ہے وہاں پہ اتفاق سے آگئے اور مجھے لکھا ہے پھر ہسپتال نبراتری کے دونار شہر کے دیوی مندروں میں بھگتوں کی پھیڑ لگی ہوئی ہے شہر میں ایک نہیں بلکہ دو دو شکتی پیٹ ہے پہلا ہر سدھی ماتا مندی تتھا دوسرا آوانتی کا دیوی جو کی مہاکان مندر میں ستھاپیت ہے بتایا جاتا ہے کہ ہر سدھی میں ستھی کی کوہنی گری تھی تتھا آوانتی کا دیوی کا مندر جن ستھان پر ہم آستی کے خود گری تھے ان دونوں کو آوانتی کا یعنی اجن کی ادیسٹھاتری دیوی مانا جاتا ہے آرادنا سے ملتا ہے یش اور کرتی پوچاری پنیت لوگ کے اندر ویاس سے بتایا کہ نبراتری کے دنوں میں ان کی آرادنا سے سادھک یش اور کرتی ملتی ہے تا شہر کا چہموکھی وکاس بھی دیوی کے اشربات سے ہوتا ہے یہ مندر پہلے کے سمجھے میں اچھی ٹیکری پر ہوا کرتا تھا جہاں سے ہر سدھی اور آوانتی کا دیوی دونوں کے درشن ہو جاتے تھے لیکن کالانتار میں وکاس اور نرمان کاریوں کے چلتے ٹیکری نہیں بچی اور اب یہاں مہاکال مندر کے پالکی دوار کے پاس شرنام مندر کے پیچھو نظر آتا ہے ممبئی کی ممبادیوی کے سمان ہے ان کا مہا دوپندیت بیاس ممبئی کی ممبادیوی کے سمان ہی آوانتی کا دیوی کا بھی مہاتو ہے یہ شہر کی آدھیشتشاتری دیوی ہے دیوی کا علیک دیوی بھاگوٹ میں بھی ملتا ہے کلیان کے شکتی آنکھ میں بھی شکتی پیٹ کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے مہاکال کے پروہیتوہ مندر کے پچاری لوکیند ویاس کے انسار یا دیوی شکتی پیٹ پران پرسدھ ہے ماتا آوانتی کا دیوی ماتا جی کے نام پہ رہا ہے اور یہ ماتا جی سویمبھو ہے یہ جو ہے ماتا جی سویمبھو ہے بہت ماتا جی سویمبھو ہے بہت ماتا جی مورتی ہے اور اس کا سمیہ کا بھی تو یعنمان نہیں ہے دیوی بھاگوٹ اے وام کلیان کے شکتی آنکھ ہے اس کے انسار ماتا جی کے شکتی پیٹ میں ماتا جی کا جو گیرہوہ ہے اسی مانجتا ہے اور یہ شکتی پیٹ میں ہی آتی ہے ماتا حسدی اور ماتا آبانتی کا دونوں مورتیاں آمنے سامنے ہیں اور اس کا سب سے جگہ مہتوہ اسی لیے یہاں پر دو شکتی پیٹ ہونے کے ویسے ماتا آبانتی کا دیوی بھی شکتی پیٹ میں بھی ہیں اور ماتا آبانتی کا دیوی بھی ہیں ماتا آبانتی کا بھی انہی کے نام سے پڑھا ہوگا ہے اوجن میں مدپدیش editor بکاس ادھکاری سنگ اور مدپدیش Antara ادھکاری سنگ کے موکھے منطری اور کolith car ستری مانگوں کو پلا کرنے کی مانگ کی گئی جیلے سہیت پردیش کے قیمت عدیوا موجود رہے ادھکار ادھکاری موجود رہے پردیش ادھیاکش منوہر گریر جانکاری دیتے ہو بتایا کہ 603 مانگوں کو لے کر گیاپن سوپا گیا ہے اور جلد ہی کارواہی کی مانگ کی گئی ہے سبھی کرمچاری کوٹھی روڈ سے ہاتھ میں کرمچاری سنگ کا بینر لے کر نارے بازی کرتے ہوئے سمرات کرماندی تپرشاہ سے ایک سنگ کو لفہون پہنچے جہاں انہوں نے کلیکٹر کو موکھے منتری اور کرشی منتری کے نام گیاپن دے کر جلد کارواہی کی مانگ کی کرمچاری سنگ کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ جلد ہی مانگیں پوری نہیں کرنے کے ستھیتی میں دھرنا اور اگراند پورے پردیش پھر میں ہوگا جس کے ذمہ دار سویم پردیش ترکار رہے گی پور میں جنپد کا پرمک ہوا کرتا تھا اور آج کی تاریخ میں جنپد میں سمست ادھکاریوں کے بیتنمان بہت زیادہ ہیں سب سے کم بیتنمان ہے کہن ساسن نے اس کو راجپتید گوشت کیا ہے لیکن مد پردیش ساسن نہیں کر رہا تو نیویدن ہے راجپتید گوشت کیا جائے جو بیتنمان کی سمسیہ سب کی ہے وہ ان کی بھی دوست کی جائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کسی بکاس ادھکاری انہیں بھارت میں مد پردیش کو پانچ سال سے خادیان اتفادن میں اس طرح پہ پہنچایا ہے ماننی مکماندی جی سے نیویدن ہے اس بھرگ پہ سہانبود پر بیچار کرتے ہوئے ان کے بیتنمان میں صدار کیا جائے اور ان کو راجپتید گوشت کیا جائے تاکہ یہ بھی جنپد میں سممانی اس طرح سے مد پردیش کرسی بستار ادھکاری سنکے دوارا آج ہماری چھ سوٹری مانگوں کو لے کر ماننی مکماندی جی ایو ماننی کرسی ماندی جی کو ہم نے آج گیاپن دیا ہے کلیکٹر مہدے کے مادیم سے اور اس میں ہم نے مانگ بہتپون یہ ہے کہ ہماری بیگت دس ورسوں سے کرسی باک کندر جو بیتن ویسنگتی ایک ہی مانگ لگاتا ہے دس ورسوں سے پینڈنگ ہے اس کو سگھ نیرہ کند کیا جائے اور کرسی بستار ادھکاریوں کو جو اکیس سو اور چوویس سو کے اسطان پر اٹھاویس سو کا ویتن مان دیا جائے یہ ہماری پرمک مانگے اس کے سمبن میں ماننی چبلپور اچھی نیالے کے دوارا بھی نینے دیا جا چکا ہے پر انتو ابھی تک بیباک کے دوارا کوئی نینے نہیں لیا گیا اسے کے ساتھ دوسری جو ہماری مہتمن مانگے اس میں پردیس کے سبی بھاگوں کے اندر پدو نتی نہیں ہو رہی ہے اس کے باوجود دوسرے بھاگوں کے اندر اچھے پربار کی پرکریاں پرارم کی جا کر دھڑا دھڑ اچھے پربار کا کام دیا جا رہا ہے پرانتو دیکھنے مان رہا ہے کرشی بھاگ کے اندر لگاتا اور کرمچاری سیوانیربت ہو رہے ہیں پرانتو اچھے پربار کی پرکریاں ابھی تک چالوں نہیں کی گئے تو یہ ہماری دوسری مانگے کہ تتکال بھاگ کے اندر اچھے پربار کی پرکریاں چالوں کر رہی ہے تاکہ جو سیوانیربت ہونے والے کرمچاری ہیں ان کو لاب پرابت ہو سکے شریف پنچ دشنام جنا کھاڑا ڈانسنا والے سنت اور مہامرلیشور یتی نرسین نند مہاراج کو پرشاشن پلس نے دو دن کے اندر تلاش کر نہیں سنتوں سے ملائے تو ہندو مہا پنچایت کا یوجن کر کے یہ بات پتکار سو چرچہ کرتے ہوئے اچھے میں یتی اندر نند سرسوتی اور یتی آتما نند سرسوتی دو دھاری دھام کے سند نے کہی انہوں نے کہا کہ گازے آباد کمیشنر یتی نرسیہا نند کو سرکشا کے نام پر اپنے ساتھ لے گئے تھے اس کے بعد سے ان کا آتا پتا نہیں ہے ہم نے آج جو پریس پرونس کی تھی آپ پتکار بندوں سے اس کا اددیس یہ تھا کہ ہمارے جو گردیب ہیں ڈاشنا دیو مندر کے مہنت اور جنا کھاڑے کے مہامن لیسور یتی نرسیہا ننجی مہاراج ان کے لیے پورے دیش کے اندر یہ جو سرے آم سڑکوں پر نارے لگا جا رہے ہیں اس لوگتانترک دیش میں کہ بولو بولو کیا چاہیے گستا کے رسول کی یہ کی سجا سر تن سے جدہ بولو بولو کیا چاہیے گستا کے رسول کا سر چاہیے یہ لوگتانترک دیش ہے یہ کوئی آئی ایس آئی ایس کا گھڑ نہیں ہے یہ کوئی سیریا نہیں ہے یہ کوئی عرب یا پاکستان یا افغانستان نہیں ہے اگر ہمارے گردیب نے کہا ہے تو آئی اے ساسطرات کرتے ہیں ہمارے یہاں تو رام اور راوڑ کا کنس اور کرشن کا سب پر ساسطرات ہوتا ہے بھئی رام اور راوڑ ساسطرات سے ہی تو تیہ ہوں گے یہ راوڑ کون ہے اور رام کون ہے تو ہمارے یہاں رام تو چھوڑو ان کا جو مجھوی گروہ ہے وہ راوڑ سے بھی تلنا کرنے کے لائک نہیں ہے اور اگر ہے تو آئیے تلنا کرتے ہیں ہمارے گردیب نے یہی تو کہا تھا انہیں ساسترات کے لیے آنا چاہیے تھا لیکن بے ڈرانا اور دھمکانا چاہتے ہیں تو ہم پورے کیندر سرکار کی اور بھارت کے سوی راجیوں کی سرکار کو اور پرساسن کو یہ چیتاونی دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ملیچوں کے دباو میں آ کر ہمارے گردیب کو جو گائیو کر دیا ہے دو دن میں ہمیں ان سے ملوائیں ان کا پتہ دیں وہ کانونی کاروائی کرنی ہے کریے لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور اگر یہ دو دن میں نہیں ہوتا ہے تو تیرے اکٹوبر دوہزار چوبیس ڈاشنا دیوی مندر میں سمجھت ہندو سماج کی ہم مہاپنچائت کریں گے اور اس کے بعد پورے دیس میں جو ہوگا اس کی جمعیدار بھارت کی سرکار ہوگی راجی کی سرکاریں ہوگی اور پرساسن ہوگا اب اسے اسکر گاجیوات پرساسن ہوگا شاہردی نوراتری پر شہرواسی ماتا کی بھکتی میں لگے ہوئے بھکت چن ماتا مندر میں درشن کر دھرم لاب لے رہے ہیں ساتھ ہی یوک یوفتیاں اور بچے گربے کے مادیم سے مادرگا کی آرادنہ کرماتارانی کو پسند کر رہے ہیں شاہر میں کئی بندہ ساماجک سنستان شاہر میں جگہ جگہ گربے کا آئیوجن کر رہے ہیں اسکرم میں پہلی بار ویشو منڈل دوارا پہلی بار گربے راس کا یوجن کیا جا رہا ہے گربہ راس کرنے والے یوک یوک یوکتیاں سہید بالک بالکہ اور کپلوں کو اکرشک پرسکار دیے جا رہے ہیں میڈیا پرہ بھاری دیپک راج مانی نے بتایا کہ شاہر مانڈل مہیلا منڈل یوہا منڈل کے سلتھاپک سنیوجک وٹھل ناغر کے مانگر درشن میں چنتامان روڑ ستھ شریگنگا گارڈن میں گربے کی ایسی دھوم مچی کی مانو گجرات کاتھیاوار جن میں ہی آ کر بس گیا ہو یہاں پر پانسو سے زیادہ مہیلاوں نے گربے کی ویش پوشا میں ایسا نرتکیا کی درشکوں کی آنکھیں منترمو دھو گئی سبھی بیشنو جن یہی کہہ رہے تھے کی مانو آج ہم جن گجرات کاتھیاوار میں گربے دیکھ رہے ہیں سرپردھم منگلہ چورن کے ساتھ منچاسی نتیتھیوں اشون دیپک جین سدیشوردانس بنسیلال سواگت بٹھل ناغر راجویند شہا آنند پروہی تجائش شاپ وشار نیما ہیتر شاپ ورتکہ ناغر نپور نیما شیاء مہشوری رمیش چطروویدی آدین ایدیتھیوں کا سواگت کر گربے کی شروعات کی جو کی مدھیراتری تک گربے کی دھوم مچی رہی آنٹ میں بیسٹ گل بیسٹ بوائی بیسٹ ریس بیسٹ گربا بیسٹ کپل بیسٹ چائل بیسٹ سٹائل کرنے والوں کو آتیتھیوں کے دوارا سمانت کیا گیا وشیش آکرشن میں لکی ڈرو بھی کھولا گیا موسیقی 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 موسیقی